بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں شگر ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارتغل غازی کی حلیمہ سلطان نے حقیقی زندگی میں شوہر سے طلاق کیوں لی ترک کے شہر آفاد ڈرامے دیر علیش ارتغل جسے ارتغل میں ارتغل غازی کے نام سے نشر کیا جا رہا ہے اگرچہ اس نے پاکستان میں نشر ہونے سے قبل ہی مقبولیت حاصل کر لی تھی تاہم نشر ہونے کے بعد اس ڈرامے نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ بنانے شروع کر دیئے ارتغل غازی کو یکم رمضان سے پاکستان ٹیلی ویزن پر نشر کیا جا رہا ہے اور اس کی پہلی قسط کو یوٹیوب پر اب تک دھائی کروڑ سے زائے بار دیکھا جا چکا ہے اور یہ عزاز آج تک کسی پاکستانی ڈرامے کو بھی نہیں حاصل ہوا ترک ڈرامے میں کئی قبیلے کے سردار ارتغل کی اہلی حلیمہ سلطان جاندار اداکاری اور ان کی خوبصورت چہرے نے پاکستانیوں کو ان کی محبت میں مبتلا کر دیا ہے دوستو اس ڈرامے میں ہیروین کا کردار ادا کرنے والی حلیمہ سلطان کا اصل نام اسرہ بلجک ہے جو کہ ترک اداکاروں میں خاصی شہریت اور ممتاز مقام رکھتی ہیں اسرہ نے ترکی کے سرکاری ٹی وی ٹی آر ٹی کے ڈرامے ارتغل غازی میں 2014 سے 2018 تک کام کیا دوستو اداکارہ اسرہ بلجک ڈرامے کی ہیروین ستائیس سالہ اسرہ بلجک 14 اکتوبر 1992 نکرا میں پیدا ہوئی ترکی کی بلکنت بینول اقوامی یونیورسٹی سے بینول اقوامی تعلقات کی ڈگری حاصل کی اسرہ نے اپنے تعلیمی کیریئر کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا ہوا ہے اور ابھی تک وہ اسٹمبول سہر کی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ساتھی ساتھ وہ ترکی میں ان دنوں سنفی جرم والے ایک ڈرامے رامو میں بھی مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں دوستو اسرہ بلجک 2019 میں ایک فلم ادا نشکت سال قادگاہ میں بھی کام کر چکی ہیں جو بہت مقبول ہوئی چونکہ ارترگل غازی پاکستان سمیت دنیا بھر کے کئی زمانوں میں ڈبنگ ہو کر تقریباً دنیا بھر میں چل رہا ہے اس لیے ان کی عالمی وجہ شہرت کردار حلیمہ سلطان ہی بنی ہے ترکی شادہ کرے ڈراما ارترگل غازی کی بے پناہ کامیابی کی وجہ سے کئی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ ترک خاتون اس وقت عوامی توجہ کا مرکز بھی ہیں اکثر لوگ تو شاید یہی سمجھتے ہوں گے کہ ادھاکارہ کماری ہیں اور کیریئر روچ پر وہ شاید ہی شادی کریں تاہم ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ اسرا بلجک حقیقی زندگی میں طلاق شدہ ہیں وہ شادی کے معاملے میں اپنی قسمت ازما چکی ہیں اور اس حوالے سے ان کا پہلا تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا دوستو حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ادھاکارہ اور ترکی کے فٹبالر گو خان طور کے درمیان دوستی سے محبت کا سفر دو ہزار چودہ میں شروع ہوا اور دونوں میں دو ہزار سترہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور ایک دوسرے کو جیون ساتھی بنا لیا جبکہ ان کے اس یادگار لمحے کو ترک صدر دیب اردگان نے شرکت کر کے تاریخی بنا دیا لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور محض دو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اپنے اختتام کو جا پہنچی یہ شادی نہایت ہی حیران کن انداز میں صرف دس منٹ کے اندر ہی ختم ہو گئی جی ہاں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں جب تلاک کا معمولہ عدالت میں جا پہنچا تو حلیمہ سلطان نے اپنے شوہر کے خلاف جائداد میں حصے کے تمام دعوے واپس لے لئے اور فوٹ بولر گو خان طور نے بھی بیان دیا کہ انہیں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ترک عدہ کارا شوہر کے ساتھ شادی دو سال میں ختم ہونے کی سب سے بڑی بے وفائی بنی تو دوستو ایزرہ بلجک کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے شوہر کو خان طور بے وفائی کر رہے ہیں جس پر وہ انہیں معاف نہیں کر پائیں گی اور معاملہ تعلق تک جا پہنچا عدہ کارا اب سنگل ہیں اور ترکی کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے تاکہ آپ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں